کوٹ کے بازو کو لے کر سب سے پہلے آپ نے یہی کام کرنے کہ اس پہ مارک لگا دینے اسطر پہ بھی مارک لگا دین اور کپڑا جو ہے اس پہ بھی آپ مارک لگا دین اس سے آپ کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ سے غلطی نہیں ہوگی اب آپ نے ایک پیس گولے سے لے لینے یہ گولہ ہے آپ کے سامنے یہ جو بڑا پیس ہوتے جس میں گولہ ہی زیادہ ہوتی ہے اسے گولہ کہتے ہیں اور ایک پیس آپ نے تال میں سے لینا ہے جو نچلا پارٹ ہوتا ہے بازو کا اسے تال کہتے ہیں یہ ایک پیس آپ نے لے لینے اچھا یہ دیکھیں دونوں کی الٹی طرف پہ سلائی لگے گی اور دونوں میں یہ آپ نے دہان میں رکھنا ہے کہ جو بڑی سیڈ ہو وہ آپ نے پہلے سلائی کرنی ہے تو یہ میں نے بڑی سیڈ تال کی اور بڑی سیڈ گولے کی دونوں آپس میں ملا دی اور اس پہ سلائی لگا رہا ہوں اسی طرح آپ نے بھی کرنے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دوسری بھی یہ بڑی سیڈ کی سلائی میں لگا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ اسی طرح گولہ ہی بن جائے اس میں تو بڑی سیڈ کو بڑی سیڈ کے ساتھ آپ نے سلائی کرنا ہے اور چوٹی کو چوٹی کے ساتھ اچھا اس بازو میں میں چاک نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ شاگردوں کے لئے ہیں یا ان بھائیوں کے لئے جنہوں نے ابھی تک کوٹ کی سلائی یا نہیں کی ہے اور یا وہ بالکل ابتدائی کر رہے ہیں تو ان کو آسانی کے لئے میں چاک کی آگے ویڈیوز بناوں گا اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں صرف عام کوٹ کا بازو بنا رہا ہوں ٹھیک اسی طرح اب آپ استر کو بھی سلائیاں لگا دیں لے رہا ہوں موسیقا 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 ریسے اس کو اسری کے بغیر بھی آپ یہ اسطر لگا سکتے ہیں مگر آپ کی آسانی کے لئے پہلے میں اس کو پریس کروں گا اس کے بعد اسطر لگاؤں گا اسی طرح سلیہوں کو آپ نے درمیان سے پریس کرنا ہے دونوں بازو کی سلیہوں کو آپ درمیان سے پریس کر دیں موسیقا موسیقا جہاں پہ خرچہ پریس کرنے کے دوران میں نے بازو کو فولڈ کیا تھا وہی پہ آپ نے اب دونوں سیڈوں کو فولڈ کر دینا ہے بلکل ایک ہی جیسے جیسے میں نے فولڈ کیا ہے موسیقا 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 رستر کو آپ صرف سلئیوں کو پریس کر رہے تاکہ جو نم اس میں ہو وہ نکل جائے صاف ہو جائے اب دیکھیں آستین کو یعنی بازو کو میں نے الٹا ہی رہنے دیئے اور آستر کو آپ نے سیدھا کر دینے آستر میں یہ دیکھیں گولئی بازو میں کس طرح آ رہی ہے اسی طرح ہی آپ نے آستر بھی رکھ دینی ہے اب اس کی گولئی کو دیکھیں اور اس کی دیکھیں بازو کی تو دونوں میں بہت فرق ہے اب یہ دوسرا آستر لے لیں آپ تو دونوں کی گولئی بھی دیکھ لیں بازو کی بھی اور آستر کی بھی ایک ہی جیسی ہے تو یہ اس بازو کا آستر ہے ٹیک اسی طرح جس طرح میں نے کیا ہے آپ بھی اسی طرح آستر کو سیدھا کریں اور بازو کو الٹا اور یہاں پہ سلئی سلئی کے ساتھ ملا کر اس پہ سلئی لگا دیں جس سیٹ پہ بکرم ہے وہاں پہ آپ نے یہی ٹیپ لگا دینا ہے یا عام فیوز بکرم لگا دینی ہے اور دونوں کو ایک ہی جیسے آپ نے سلئی کرنے ہیں اب سلئی لگنے کے بعد آپ آستر اسی طرح نکال دیں جس طرح میں نے نکالا ہوا اور یہاں پہ ارمول کی جانب آپ نے آستر کا جو فالتو مرجن ہے پونے ایک انچ وہ آپ نے باہر نکال دینا ہے جیسے میں نے نکالا ہے باقی جو بازو کی بڑی سیڈ ہے لمبی والی سیڈ اس کو آپ نے سلئی کے پاس رکھ کے اس پہ سلئی لگا دینی ہے تقریبا ساڑھے پانچ انچ کی سلئی جو ارمول سے بھی ساڑھے پانچ انچ کے فاصلے پہ ہو تو یہ دیکھیں آپ کے پاس بازو بلکل اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے آپ کے سامنے بازو بن گئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب دوسرے بازو کو بھی آپ دیکھ لیں اسٹر کو سیدھا کر کے اس کے ساتھ دیکھیں گے تو بلکل سیم یہی اسٹر اس کے لئے ہے وہی طریقہ ہے ویسے ہی آپ اس پہ بھی سلئی لگا کے اسے بند کر دیں موسیقی 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 اچھے اسٹین مکمل ہونے کے بعد یعنی بازو مکمل ہونے کے بعد آپ نے یہ ایک سلئی لگانی ہے سلئی کا ٹانکہ بڑا آپ نے رکھنا ہے جہاں سے گلائی شروع ہو رہی ہے تقریبا سامنے کی جانب ساڑھے تین انچ اور بیک کی جانب چار انچ تک تقریبا یعنی جہاں سے گلائی شروع ہو رہی ہے بازو کی وہی سے آپ نے یہ سلئی پیر کی سلئی یہ آپ نے لگانی ہے یہ ایک ایسا طریقہ آپ کو بتانے جارہوں جس سے آپ کو یہ کوٹ کا بازو جو ہے یہ بالکل آسان ہو جائے گا اور آپ کو بازو لگانے میں بالکل کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی یہ سلئی لگانے کے بعد آپ نے لاسٹک کی طرح اس میں نم پیدا کر دینا ہے نم کے لئے یہ جو طریقہ کار میں کروں یہ ہی آپ نے کرنا ہے کہ پہلے آپ نے ارمول کو ناپ لینا ہے سامنے میں ارمول کو ناپ لیں تو وہ وہاں پہ تقریباً اکیس انچ آرہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سوہ بائیس انچ بازو ہے اسی طرح سیری لکیر آپ نے لگا کے اس کے ساتھ آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پہ یہ سیری لکیر کے ساتھ آپ کا بازو صحیح سیم آئے گا تو وہاں پہ بھی آپ کا سیم ہوگا یہ ابھی بھی آدھ انچ کا فرق ہے اس میں ٹھیک کسی طرح ایک لکیر آپ بھی لگا دیا کریں سیری لکیر اور اس کے ساتھ آپ بازو کو ناپ لیا کریں جتنا ارمولوں یعنی اس کا تقریباً ایکیس انچ ارمول آتا ہے اور سوہ بائیس انچ یہاں پہ بازو آ رہا ہے تو اس میں سوہ ایک انچ نم ہے وہی نم میں نے آپ کے سامنے اس سلئی میں کور کر کے اس کو پریس کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے بھی کرنے بازو بلکل آسانی کے ساتھ آپ لگا سکیں گے تو اس کو پریس کرنے کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بازو کس طرح سامنے کے ساتھ ٹیچ کرنے مگر یہ ہی طریقہ آپ نے کرنا ہے انتہائی آسان ہے